اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چانل میں خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم ان پیج کے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آج ہم یہ سکھیں گے کہ ان پیج میں ٹیبل کو کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے اور ان پیج میں ٹیبل کو کریٹ کرنے کے بعد آپ اس میں بنے ہوئے کولم اور روز جو ہیں ان کو کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نئے کولم اور نئی روز کو اپنے ٹیبل میں کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں نظام الوقات شعبہ درس نظامی کا بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس ٹیبل کو یہ ٹیبل کی ہی کمانڈ کی مدد سے اس کو بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ شعبہ تحفیظ القرآن سے مطالق ایک ٹیسٹ شیٹ کو بنایا گیا ہے ہیفرز کے سٹوڈنٹس کے لیے اور یہ بھی ہم نے ٹیبل کی مدد سے ہی اس کو کریئٹ کیا ہے یہ ایک ڈیٹ شیٹ بنائی گئی ہے یہ ڈیٹ شیٹ بھی ٹیبل ہی کی کمانڈ کی مدد سے کریئٹ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈیٹ شیٹ بنائی گئی ہے یہ بھی ٹیبل کی کمانڈ کی مدد سے اس کو بنایا گیا ہے اب یہ ہم نے کریئٹ کیسے کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے فائل منوم آ کے نیو ڈاکومنٹس ہم بنا لیتے ہیں اور نیو ڈاکومنٹ بنانے کے بعد یہاں سے ٹیبل کو ہم انسرٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ مینو ہے یہاں پر یہ ٹیبل کی کمانڈ ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ ایک باکس اوپن ہوگا جو کہ انسرٹ ٹیبل کا باکس ہے یہاں وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کو روز کتنی چاہیے اور کالم کتنے چاہیے تو روز کیا ہوتی ہیں اور کالمز کیا ہوتے ہیں جو ورٹیکلز لائن ہوتی ہیں آپ کی وہ کالم ہوتے ہیں اور جو ہوریزنٹر لائنز ہوتی ہیں وہ روز کہلاتی ہیں اس میں مثال کے طور پر مجھے میں کہتا ہوں کہ فائف روز چاہیے اور کالم میں فائف لیتا ہوں اور اوکے کے بٹن کو میں نے یہاں سے پریس کرنا ہے تو یہ ٹیبل یہاں پر کریٹ ہو گیا تو یہ تو طریقہ تھا ان پیج میں ٹیبل کو کریٹ کرنے کا لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیبل ہے بلکل بورٹر لائن کے ساتھ اٹیج ہوا ہے اب میں اسے تھوڑا سا کیا کروں گا آگے لانا چاہتا ہوں تو جیسے میں ماؤس پوائنٹر یہاں پر لے کر آوں گا تو یہ دبل ایرو میں کنورٹ ہوگا اور یہاں سے میں دریک کروں گا تھوڑا آگے کی طرف اور بلکل اسی طرح دوسری سائٹ پر آوں گا یہاں پر بھی میں نے اس کی بورٹر لائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جیسے ہی میں ماؤس پوائنٹر کو اس کی بورٹر لائن پر لے کر آتا ہوں تو یہ دبل ماؤس پوائنٹر میں تدیل ہوگا اور اسے ڈریک کرتا ہوا تھوڑا سا ہمیں آگے کی طرف لے کر آوں گا تو اس طرح سے میں اس کو بورٹرز دے تو اس طرح سے میں اس کو بورٹرز سے تھوڑا آگے آگے لے آوں گا اب یہ تو ٹیبل ہو گیا کریئٹ یعنی انسرٹ مینو میں جو ٹیبل کی کمانڈ ہے اس کی مدد سے ٹیبل تو میں نے کریئٹ کا لیا اب فارمیٹ مینو میں ٹیبل لے آؤٹ ٹیبل فارمیٹ کمانڈ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے یہ جو اس کی لائنز ہیں ان کی لائنز کے ڈیفرنٹ سٹائل کو ہم چوز کرتے ہیں یہ جو کولم ہے ہمارا روز ہے ان کی ویٹھ کو ہم سیٹ کرتے ہیں جو گیپس ہوتے ہیں اس کے کولمز کے درمیان اس کو ہم ایڈجس کرتے ہیں ٹیبل فارمیٹ کی کمانڈ سے تو اب سب سے پہلے آپ نے اس ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹیبل کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو اس وقت آپ کو سیلیکشن نظر آ رہی ہے بلیک ایریا نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کا ٹیبل سیلیکٹ ہوا ہے لیکن اگر آپ ایسا کر جائیں یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کرتے کرتے آپ تھوڑا نیچے آ جائیں اور ایک بلیک کلر کا سپورٹ آپ کو نیچے نظر آئے تو یاد رکھئے گا پھر یہ آپ کا ٹیبل سیلیکٹ نہیں ہوا تو اب آپ اگر ٹیبل فارمیٹ یا ٹیبل لیاؤڈ کے کمانڈ کو یوز کرنا چاہیں گے تو وہ آف ملیں گے آپ کو وہ آن نہیں ہوں گے اس لئے ٹیبل کو آپ نے صحیح طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ سیلیکشن ہی جو بلیک ایریا آپ کے آپ کے روز اور کولم کے بیچ میں رہے یہ نیچے جو ہے وہاں پر ایسا بلیک سپورٹ آپ کو نہ ملے یہ دیکھیں اس طرح یہ جو بلیک سپورٹ آپ کو نیچے یہ جو مل رہا ہے یہ ہی نہیں ملنا چاہیے اگر یہ ہوگا تو اگر میں فارمیٹ مینو میں آتا ہوں یہ دیکھیں میں فارمیٹ مینو میں آوں گا تو اس طرح سے کیا ہوگا میرا جو ٹیبل فارمیٹ ہے اور جو ٹیبل لیاؤٹ ہے دونوں ہی کمانڈ آف ہوں گی جب کمانڈز ہی آف ہیں تو پھر آپ انہیں یوز نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹیبل صحیح طرح سے سیلیکٹ ہی نہیں ہوا تو ٹیبل کو سیلیکٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو سیلیکشن کرنی ہے کہ جو بلیک ایریہ آپ کا نیچے نہ جائیں اس کے بعد اب یہ ٹیبل چونکہ میرا سیلیکٹ ہوا ہے پہلے ہم فیر فارمیٹ مینو میں چاہتے ہیں اب یہ دونوں ہی کمانڈ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیبل فارمیٹ اور لیاؤٹ آن ہو چکی ہیں تو پہلے ہم سیکھتے ہیں ٹیبل فارمیٹ کو جب میں ٹیبل فارمیٹ پہ آ کر اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے یہ باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پر اب ہم سیل کی بات کرتے ہیں یہ سیل کیا ہے یہ دیکھیں یہ سیل کیا ہے پہلے سیل کو سمجھیں سیل ہے کیا اس میں یہ جو میں نے ایک سیلیکٹ کر لیا یہ آپ کا ایک سیل ہے یعنی جو بلیک پوشن میں سیلیکٹ ہوا ہے یہ آپ کا ایک سیل ہے یہ دو سیل ہیں یہ چار سیل ہیں یہ چھے سیل ہیں یہ ایک پیس جو ہے وہ آپ کا سیل کلاتا ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں تو ابھی فیلحال ہم چونکہ ہم نے کمپلیٹ ٹیبل کو سیلیکٹ کیا تو اب یہ تمام سیل ٹیبل کے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ہم پھر فارمیٹ مینو میں آئیں گے اور اس کو اپن کرتے ہیں بوکس کو تو وہ کہتا ہے فیل کلر یعنی یہ جو آپ نے سیل سیلیکٹ کیے ہیں کیا اس کے اندر کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو ہم عام طور پر اس میں کلر نہیں دیتے ہیں فار اگزیمپل میں اس والے یہ جو میرا سیل میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس سیل میں کلر دینا چاہتا ہوں تو پھر دیکھیں اس کے فارمیٹ مینو میں آکے ٹیبل فارمیٹ اور یہاں سے فرض کریں جناب میں کلر لے لیتا ہوں یہاں سے ہم ییلو کلر سیلیکٹ کرتے ہیں اوکے کروں گا یہ دیکھیں جس سیل کو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا اس سیل میں اس نے کلر فیل کر دیا اگر آپ سارے سیل کے اندر کلر دینا چاہتے ہیں تو تمام سیل کو سیلٹ کر لیں وہ تمام میں کلر فیل کر دے گا اب میں جناب اس والے کولم میں یہ میرا کولم ہے اس کو کولم کہتے ہیں اس پورے کولم میں کہ تمام سیل میں میں ییلو کلر دینا چاہتا ہوں پھر ٹیبل فارمیٹ میں آئیں گے اور اس میں آنے کے بعد جناب میں تمام میں ییلو کلر یہاں پہ ہم جو ہے فیل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس والے کولم میں ہم آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم جناب یہاں پر سب میں گری کلر فیل کر دیتے ہیں اس کولم میں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم سارے کے اندر ریڈ کلر کو فیل کر دیتے ہیں اس کولم میں آتے ہیں اور اس کولم میں بھی ہم ڈیفرنٹ کلر یہاں پہ چوز کرتے ہیں سیان ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آتے ہیں ادھر بھی ہم اس کا کوئی کلر چوز کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہم کلر یہاں سے لیں گے گرین کلر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ کلر فیل کر سکتے ہیں اگر آپ کلر فول ٹیبل بنانا چاہتے ہیں اور کلر پرنٹ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر ہم ایک دفعہ ٹیبل کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیبل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تیبل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل فورمیٹ کے کمانڈ کو چوز کرنا ہے اب یہاں پر آجیتا ہے باورڈرز یہ آپ کو لکھا نظر آرہا ہے باورڈرز یہ بورڈرز کیا ہیں یہ جو لائنز بنیویں اس کے چاروں طرف اور دھرمیان میں جو لائنز ٹیبلز کے بنیویں ان کو بورڈرز کہتے ہیں کہتا ہے اس میں کوئی کلر آپ دینا چاہتے ہیں اگر تو عام طور پر ہم بلیک ہی رکھتے ہیں تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں مثلا میں ریٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کا کوئی سٹائل لینا ہے تو اب یہ جو ڈراب ڈاؤن ایرو ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے ڈراب ڈاؤن ایرو کہلاتا ہے تو ڈیفرنٹ سٹائل ہیں لائنز کے عام طور پر تو ہم نہیں لیتے ہم یہی لیتے ہیں تو اگر آپ لینا چاہیں تو ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو لائن آپ نے لینی ہے یہ کتنی موٹی لینی ہے یعنی یہ لائن کتنی موٹی ہونی چاہیے عام طور پر یہ پوائنٹ فائف کی ہے میں جناب اگر اسے ون کروں گا تو دیکھیں موٹی موٹی لائنیں آ جائیں گے اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ موٹی موٹی لائنیں آ گئی ہیں ریڈ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹی موٹی لائنیں آ گئی ہیں تو عام طور پر یہ پوائنٹ فائف ہی ہم لیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا جو ہے وہ چینج کیا تھا اس کے بعد آتا ہے کولم اب ہم بات کریں کولم کی کولم کیا ہے یہ آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے سارا یہ گرین کلر یہ ایک کولم ہے یہ سیان کلر نظر آ رہا ہے یہ دوسرا کولم ہے ییلو کلر نظر آ رہا ہے یہ تیسرا کولم ہے یہ وائٹ کلر نظر آ رہا ہے یہ چوتھا کولم ہے اور آپ کو یہ ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ پانچوں کولم ہے ان کو کولم کہتے ہیں یہ جو ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں یہ آپ کی کولمز کہلاتی ہیں اس کو پھر ہم دوبارہ سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو یہاں سے بلیک ہی لیتے ہیں اور ان سب میں نن کر دیتے ہیں ہم کوئی کلر فیل نہیں کرتے اوکے یا کلر فیل دیتے ہیں اس سارے کو میں سلیٹ کرتا ہوں ٹیبل کو سارے کو میں سلیٹ کروں گا اور سلیٹ کرنے کے بعد جناب میں اس کی جو لائنز ہیں نا اس کو بلیک ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کی وٹ پوائنٹ فائف ہی کر دیتے ہیں اوکے کریں گے اب آپ یہ دیکھیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں بھی فیل حال تو میں سارے کلر جو فیل ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں کوئی کلر فیل نہیں رکھنا چاہتا یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں جب میں اس ٹیبل کو سلیٹ کرتا ہوں آپ کو یہ کچھ وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یہ وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے چھوٹا چھوٹا یہ وائٹ ایریا گیپ کہلاتا ہے اب دیکھیں میں اس gap سے کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب میں format میں جاؤں گا table format میں یہ جو gap ہے اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے 5 کرتا ہوں اس کی value اب آپ یہ دیکھئے گا کہ gap بڑھ گیا ہے تو یہ gap ہوتا ہے یہ gap کس کام کا آئے گا دیکھیں جب آپ اپنا mouse pointer جو cursor ہے وہ لے کر آئیں گے cell کے اندر تو وہ جو line آپ نے لگائی ہے اس سے اس کا gap زیادہ ہو گیا اب آپ یہاں پر typing کر سکتے ہیں جیسے مثال طور پر نام اگر آپ اس کا gap کم کر دیں گے تو یہ اور بڑھا دیں گے اور زیادہ آگے سے اس کو type کریں اور زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ اور زیادہ بڑھائیں گے تو یہ اور زیادہ اس میں gap آگے کر کے اس کو set کر سکتے ہیں لیں جناب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں format میں ہی مزید اس کی command دیکھتے ہیں ابھی اس کا gap ہم کافی کم کرتے ہیں بہت زیادہ ہم نے کر دیا 5 آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا 1 رکھتے ہیں یہ width کیا ہے یہ جتنے بھی column بنے ہیں میں سب کی width کو اگر ایک جیسا رکھنا چاہتا ہوں مثال کے دور پر میں یہاں پہ 10 رکھنا چاہتا ہوں تو ابھی سب کی width same ہو جائے گی ابھی 10 تو بہت چھوٹا ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ 10 تو بہت چھوٹا ہے ہم اس کی زیادہ تین جناب value 30 30 کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اب جتنے بھی اب یہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام column کی width same ہو گئی ہے اب پھر ہم table format میں آتے ہیں اور یہاں سے اب یہ دیکھیں یہ بڑی important command ہے indent کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب indent کی value 5 ہے نا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 5 ہے تو اب آپ دیکھیں table کا اور اس line کے درمیانی جو border line ہے gap آپ نے دیکھ لیا کتنا ہے اور یہاں سے آپ اس کی value بھی دیکھ لیں وہ کیا آ رہی ہے indent کی 5 آ رہی ہے اوکے اب میں یہاں پہ value کر دیتا ہوں 15 کیا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ میرا جو gap ہے یہاں سے بڑھ چکا ہے یعنی یہ gap right side سے جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم indent کو 0 رکھتے ہیں indent کی value کو 0 رکھتے ہیں کیوں 0 رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے عام طور پر table کو centered کرنا ہوتا ہے بلکل پیج کے درمیان تو یہاں سے center کو select کریں گے drop down arrow ہے اس پہ click کر کے یہاں سے center کریں گے اور اوکے کا button جو ہے وہ ہم یہاں پہ press کر دیں گے اب آپ کا جو اب آپ کا یہ جو table ہے بلکل آپ کے page کے بیچو بیچ آ گیا ہے تو یہ تھا table کو draw کرنا اور table کی formatting کرنا اب format menu میں جو next command ہے اس کی وہ table layout کی ہے اس کی مدد سے اب اس command کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس command کی مدد سے آپ کے جو rows اور columns ہیں جو پہلے سے آپ نے اس میں insert کی وی ہیں بنائی وی ہیں آپ انہیں delete کر سکتے ہیں یا نیا column اور نئی rows آپ اپنے table میں add کر سکتے ہیں پھر format menu میں جانا ہے اور یہاں سے یہ table layout کی command ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہ چھوٹا سا box یہاں پر open ہوگا یہاں پہ table layout دیا ہوئے اب یہاں پہ آپ نے کس پر کام کرنا ہے rows پہ یا column پہ مثال طور پہ اگر آپ نے column کرنا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں column پہ work کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر numbering لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چال دے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں one two three four five یعنی یہ پانچ column ہے یہ جو میں نے یہاں پر بنائی ہے اب میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ four number column جو ہے میں اس کو delete پر جب ہم table layout میں آئیں گے column کو select کرنا ہے اور یہاں پہ before یا after چونکہ آپ نے four number کو delete کرنا ہے چار number column کو تو آپ before ہی رہنے دیں گے اور delete کا پٹن پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کا four number column delete ہو گیا اب فرض کریں کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو یہاں پر ایک column insert کرنا چاہتا ہوں تین number کو select کریں تین کے بعد چار آنا چاہیے لیکن وہ چار ہے نہیں تو پھر دوبارہ میں آتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد column کو select کروں گا اور یہاں پہ اب میں نے after لینا ہے کیوں after لینا ہے کیونکہ میں نے تیسرے column کے بعد چوتھا بنانا ہے تو یہاں پہ میں after لوں گا اور پھر یہاں پہ insert کے button کو press کر دوں گا جیسے میں insert کروں گا تو اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر چار number column create ہو گیا اسی طرح rows کا ہے اب جیسے یہ rows ہم یہاں پر بنا رہے ہیں first row ہے second ہے third ہے اور fourth row ہے اور یہ fifth row ہے اب فرض کریں fourth row کو میں delete کرنا چاہتا ہوں fourth row کو میں نے select کر لیا ہے یعنی چوتھی کتار کو میں نے select کیا ہے اور format میں آئیں گے table layout اور پھر یہاں سے میں اس چوتھی row کو اگر row میں row کو لوں گا اور delete کرنا چاہتا ہوں یہ delete کا button ہے تو میں نے اس delete کے button کو press کیا تو چار numberوں ختم ہو گئی اب میں میں نے جو یہ numbering لگائی بھی ہے وہ لگائی بھی ہے one two three four five one two three five اب میں چاہتا ہوں یہ چار number row میں یہاں پہ یعنی ایک row اور چاہیے تین کے بعد تین کو select کر لینا ہے آپ نے تیسری row کو select کرنا ہے اور table layout میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہے row select ہوئی ہو اور after یعنی تیسری کتار کے بعد آپ نے اس کو insert کرنا ہے تو جیسے اس کو insert کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہ چار نمبر کتار یہاں پہ select ہو گئی ہے تو یہ ہمارا وہ lecture تھا جس lecture میں میں نے آپ کو بتایا کہ in page میں آپ نے table کو کیسے create کرنا ہے insert کے menu میں table کو create کرنے کے لیے table کی command ہے اور اس کے بعد format menu میں دو کمانڈز ہیں table format اور table layout اگر آپ table کی formatting کرنا چاہتے ہیں اپنے table کو colorful بنانا چاہتے ہیں اس کی width کو set کرنا چاہتے ہیں table کو center کرنا چاہتے ہیں اس کی indence بنانا چاہتے ہیں تو table format کی command کو select کریں گے اور اگر آپ کا table create ہوا ہے اس میں آپ نئے column اور نئی rows add کرنا چاہتے ہیں یا بنے ہوئے column اور rows کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو format menu میں table layout کی command کو select کرنا ہے اور وہاں سے پھر آپ یہ settings کریں گے تو امید ہے ہمارا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل عبداللہ گرافک کو subscribe کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو like share کیجئے گا ہمارے نیکس ٹویل کا انتظار کیجئے گا جب تک اپنا بود کیا رکھیے گا السلام علیکم